السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شکرکندی کی ریسپی شیئر کروں گی شکرکندی کو ہم کیسے گھر پر بنائیں کہ بزار والی شکرکندی سے کہیں زیادہ مزیدار بنیں اور اس کے ساتھ میں آج آپ کو امڈی کی چٹنی بنانا بھی بتاؤں گی جس کے ساتھ شکرکندی کا مزہ کئی گناہ بڑھ جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک کوکر لیں گے اور کوکر میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے ساتھ ہی اس کے اوپر ایک سٹینڈ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ایک چھنی رکھ دیں گے کوئی بھی سٹینڈر ٹائپ آپ لے لیں چھنی وہ رکھ دیں گے اب ہم شکرکندی کے کنارے جو ہارڈ ہیں سخت کنارے ہیں وہ سائیڈوں سے ریموف کر دیں گے اور ایک ایک کر کے شکرکندی کو ہم سٹینڈر کے اوپر رکھتے جائیں گے تو شکرکندی کو واش کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کے لیے میں نے شکرکندی کو پانی میں پانچ منٹ کے لیے بھگو دیا تھا اس کے بعد میں نے اسے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے آپ چاہیں تو چھوٹا برش ہوتا ہے کیچن والا اس سے بھی اس کو اچھے طریقے سے صاف کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پر مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے ہی سٹینڈر بننا سٹارٹ ہو جائے گی کوکر کو کور کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جتنی دیر میں ہماری چکرکندی سٹیم ہو رہی ہے ہم املی کی چٹنی بناتے ہیں املی کی چٹنی بنانے کے لیے پچاس گرام املی چاہیے ہوگی ہمیں اور اس میں ایک گلاس گرم کھولتا ہوا پانی شامل کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم چکرکندی کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ شکرکندی بہت اچھے سٹیم ہو گئی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سٹیم ہو گئی ہے شکرکندی کو ہم تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب تک ہم اپنی املی کی چٹنی بناتے ہیں ایک پین لیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون ہم زیرہ ڈھال دیں گے جیسے ہی زیرہ کی خوشبو آنے لگے گی ایک سے دو منٹ بعد ہم اس میں املی کا پلپ شامل کر دیں گے پلپ کے اندر میں نے ایک گلاس پانی مزید شامل کیا تھا چھلنے کی مدد سے ہم اسے چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہ جائے اچھے طریقے سے چمچ سے ہلا ہلا کے اس کی گھٹلی اور پلپ ہم الیدہ کر لیں گے ایک منٹ کیلئے چمچ سے اچھے طریقے سے اس کو چلا لیں گے اب اس میں ہم گھڑ شامل کریں گے دو سے تین چمچ بڑے والے چمچ لے لیں گے ہم دو سے تین بڑے چمچ گھڑ شامل کریں گے ایک بڑا چمچ چینی شامل کریں گے ون فورٹ ٹی سپون نمک شامل کریں گے آدھا چمچ لال مرچوں کا شامل کریں گے آدھا چمچ ہی ہم درہ مرچ ڈالیں گے تھوڑا سا چلا لیں گے یہاں پہ اچھے طریقے سے چلا لیں گے تاکہ ہر چیز جو ہے اس میں اچھے طریقے سے ڈیزولو ہو جائے تمام چیزیں اچھے طریقے سے ڈیزولو ہو چکی ہیں ہم نے اس کو پانچ منٹ پکایا ہے دو چمچ کون فلور کے لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے مکچر بنا لیں گے اب اس مکچر کو ہم اس میں شامل کریں گے آہستہ آہستہ شامل کریں گے تاکہ اس میں گھٹلی نہ بنے کون فلور ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ ہم اس کو پکنے دیں گے جب تک ہم اپنی شکرکندی چھیل لیتے ہیں شکرکندی ہماری بہت اچھے سی سٹیم ہو چکی ہے دیکھیں آپ چاہیں تو باریک باریک چھلکہ اس کا ہوتا ہے وہ چھوڑی سے بھی آپ پر ریموو کر سکتے ہیں اب اس کو آپ اپنے مرضی کے مطابق کٹ لیں جس طرح کے آپ چاہیں پیسیز میں کٹ لیں اس کو بہت بہترین سٹیم ہوئی ہے ہماری شکرکندی نہ زیادہ گلی ہے اور نہ ہی سخت ہے جیسی ہمیں چاہیے تھی بلکل پرفیکٹ ویسی سٹیم ہوئی ہے اب اس کے اوپر چاہٹ مسالہ چھڑک لیں اس کو آپ لیمو اور چاہٹ مسالے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے چٹنی بھی ہماری تیار ہے تو چلیں چٹنی کو ٹرانسفر کرتے ہیں کسی پیالی میں تھوڑا سا تھنڈا کریں چٹنی کو اور پھر اس کے بعد اس کے شکرکندی کے اوپر اس کو ڈال کے کھائیں بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو کھانے کا باہر والی جو شکرکندی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ مزیدار آپ کی گھر میں شکرکندی تھیار ہوگی اور جو املی کی چٹنی میں جو زیرہ کا ٹیسٹ ہے وہ تو کمال ٹیسٹ ہے آپ ایک دفعہ بنائیں گے بار بار اسی ریسپی سے آپ بنائیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ساتھ شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ متراک کریں مجھے ملتا ہے مجھے ملتا ہے اللہ حافظ تو آپ کو ملتا ہے اللہ حافظ ملتا ہے جیسے ملتا ہے موسیقی